ہی فرنڈز تو آج کے ریاکشن میں ہم بات کرنے والے ہیں اٹیک آن ٹائٹن کے سیزن فور کے پارٹ فور کے بارے میں جس کی ملکنگ اتنی زیادہ نچوڑ نچوڑ کر کے کی گئی ہے کہ میں نے اس کے لانس کے سیزن کے کچھ اپیسوڈز دیکھے ہی نہیں اور اہی بات سپوائلر کی تو مانگا کہ کچھ پیج نے وہ چیزیں تھوڑی سپوائل کی ہے لیکن پھر بھی اس سے بچتے بچاتے ہوئے اس کے فائنل سیزن یہ جو فور آنے والا ہے اس سے پہلے ہی اسے پورا ختم کر لیں گے تاکہ مجھے یہ پتا چل سکے کہ جو مانگا لورز ہے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی انڈنگ کو چینج کیا گیا ہے تو وہ کتنے حد تک چینج ہوئی ہے تو اب without wasting any more time اس کے ارلیز ہوئے 38 سیکنڈ کے ٹیزر کو دیکھتے ہیں اور بائی دوئے سکرین پر ریاکشن اگر تھوڑا لگا رہا ہوگا تو اس کے پیچھے کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پر بھی مطلب جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے وہ اور میں یوٹیوب پر بھی پلے کر کے اس کے ٹریلر کو دیکھ رہا ہوں سب ٹیٹل کی مدد سے کیونکہ مجھے جیپنیز نہیں آتی ہے سب ٹیٹل پڑھنا پڑھتا ہے تب ہی جا کر کے کچھ ڈیٹل سمجھ آتی ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں ریاکشن زیادہ ویٹر رہے گا زبردستی کی بات چیت لمبی کر کے کوئی فرک نہیں پڑتا میں زبردستی کی بات چیت لمبی کرنے والا کون سا کیریکٹر تنام جہاں بس ٹھیک ٹھاک سا ریاکشن رہے گا نارمل جیسا ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں ایک منٹ اس کا اینیمیشن اتنا خوبصورت کی ہوئے اور اینیمیشن سٹائل بہت سادہ اپگریٹ ہو گیا ہے بھائی ان لوگ نے پورے مانگا کے حساب سے بنایا ہے اس کو تو جیسے مانگا کے پیجس ہے جہاں تو دیکھیں ریاکشن دینے سے پہلے ہی اینڈنگ ہو گئی بھائی اور اس کے آگے ان لوگ نے بلایا کہ اب ہم تو نہیں دکھائیں گے خیر مطلب تو جو بھی پریزنٹیشن ہے ٹیزر میں وہ اچھی لگی اینیمیشن سٹائل سے سٹوری میں ایک زیک کیا ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کہ فائنلی اس کو انڈ بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ جیسی پریزنٹیشن جیتنا لمبا ان لوگ نے مانگا ختم ان کے بعد اس کو کھیجھ جائے وہ حساب سے بہت بہت زیادہ تھا اور اس کارم سے میں بہت ڈسپوائنٹ ہوا تھا کیونکہ میں اس لیول کی ملکنگ تو دیکھنا نہیں چاہتا تھا جیسی ان لوگ نے کی ہے تو اب آپ کی کیا رہے بنتی ہے اٹیک آن ٹائٹن کے اس فائنل اپیسوڈ کو لے کر کہ وہ آپ کچھ کمنٹ ملکے بتائیے گا اس کے علاوہ میں ہوں عزیز مووی سٹاک چینل لائک شیئر و سبسکر بھولا مت مہنگا جلدی دوسری کیسی ویڈیو میں ٹل دن بائے باقی اگر بائے کے بعد بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اگر ٹریلر میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹربنس نظر آ رہا ہوگا سکرین پر تو اس کے لئے سوری کیونکہ اینیوے کی پریزنٹیشن اور رییکشن اسی طریقے سے دی جاتی ہے کافی چھپتے چھپاتے ہوئے جو میں نے اس ویڈیو میں دی ہے تو اب فائنل والا بائے